الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر ایک حسان فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں جب ایک شخص آیت کے شاعر نزول میں مفسرین اکرام یہ واقعہ کو درج کیا ہے کہ جب بنی اسرائیل میں ایک شخص نے ہزار مہینہ thousand months تک جو اسی سال سے زائد ہوتے ہیں ایک کی تری یار سے زائد ہوتے ہیں اتنے مہینے اتنے سال تک ایک شخص نے رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کی اور دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے جہاد کیا دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے لوگوں سے جہاد کیا رات میں اپنے نفس سے جہاد کیا دن میں جہاد ظاہری کیا رات میں جہاد بادنی کیا جب یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے سنا تو بڑا رنج ہوا کہ دل میں کشش سے ہوئی کہ انہوں نے ہزار مہینہ اللہ تعالیٰ کی اس قدر جستجو کے ساتھ عبادت کی ہے ایسی لگن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے کہ ہزار مہینہ دن تمام اللہ تعالیٰ کیلئے جہاد کرنا اور رات تمام اللہ تعالیٰ کیلئے عبادت کرنا تو لوگوں کے صحابہ کے دل میں بات آئی کہ ہماری تو عمر ابھی اتباقی نہیں ہے شاید ہم کر سکیں یا نہ کر سکیں تو اللہ تعالیٰ نے امت محمد دیا صحابہ اکرام کے دل کی تسلیح کے لئے یہ سورے کو نازل فرمایا فرمایا یہی وہ رات ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے کیا تم جانتے ہو کہ لیلت القدر کیا ہے ارے یہ رات ہزار مہنہ سے افضل رات ہے صحابہ کو جب یہ بات سننے میں آئی کہ یہ ایک رات میں عبادت کرنا گویا ہزار مہنے میں عبادت کرنا ہزار مہنہ اللہ کی عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے تو دل باغ باغ ہو گیا اب میں پوچھتا ہوں کہ اس عنوان پر جانے سے پہلے چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں اگر اتنی بڑی رات خیرم من الفی شہرین ہزار مہنوں کی عبادت سے بہتر رات اللہ نے ہمارے لئے نازل کیا ہے ہم امت محمدیہ کے لئے نازل کیا ہے تو کیا اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم پر فرض نہیں ہوگا یقینا ہم پر فرض ہوگا وہی عنوان کی طرح فقیر آگے بڑھ رہا ہے یاد رکھئے قوم مہددیاں پر یہ اتراز کیا جاتا ہے کہ ہم اس رات میں دور کا نماز فرض کی نیت سے ادا کرتے ہیں تو بھائیو یہ چھٹی فرض کہاں سے آئے گئی یہ سکھت فرض کہاں سے مانیٹری ہمارے اوپر کہاں سے ہو گئی تو یاد رکھیں یہ پورے مسلمان کے لئے ایک چالنج ہے اور یاد رکھیں یہ رات میں عبادت فرض ہونے کا کوئی اہلِ اسلام مسلمان منکر نہیں ہو سکتا کوئی مسلمان کلمہ وہ لا الہ الا اللہ الرحمد رسول اللہ کا کرمہ پڑھنے والا کوئی یہ انکار کر ہی نہیں سکتا کہ رات میں عبادت فرض ہے کہ رات میں عبادت فرض ہے چلیے ہم آپ کو باب در باب یہ باب آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ یہ رات کے تعلق سے کیا کیا فضیلت یہ آئی ہے اور یہ رات کا تعین کیا ہے اور یہ رات میں نماز فرض عبادت فرض کیوں ہیں اب دیکھیں اس رات کی بزرگیاں آپ نے سمات کی کہ یہ رات ہزار مہنا سے بہتر راتیں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے آگے اللہ تعالیٰ تعالیٰ اسے فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے فرمایا اس رات میں ملائکہ اور روح حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے نزل ہوتا ہے یہ رات اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام اپنے ملائکہ اپنے صحابہ کو لے کر دنیا میں نازل ہوتے ہیں یہ بزرگی اس رات کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے عطا کی اب دیکھیں آپ یہ رات ہزار مہنوں سے بہتر پہلی بات معلوم ہوئی پھر اس کے بعد فریشتیو جبرائیل امین نازل ہو اس کے بعد آخری بات معلوم ہوتے ہیں کہ یہ رات مدلائیل فجر تک ہے یعنی جب تک فجر تلو نہ ہو جائے جب تک یہ رات باقی ہے اس کا عجر و صحاب کو ملے گا تین چیزیں اس رات کی تعالیٰ سے معلوم ہوئی اب چلیے آگے بڑھتے ہیں اس رات کا تعالیٰ کیا ہے کہیں سارے حدیث بخارے مسلم ترمزیہ قطعات مغیرہ کسیر قطب میں قطبِ حدیث میں روایتیں موجود ہیں کہ اختلاف ہے اکیس کو ہو یا تیریس کو ہو یا پچیس کو یا ستاویس کو یا ونتیس کو اس میں اختلاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ رات کو یہ رات کو لیلہ دلخضر کو تاک راتوں میں ڈھونا کرو بخاری صریف گریبیا تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہر آئے دو لوگ لڑ رہے تھے رسول اکرم نے فرمایا میں تم کو لیلہ دلخضر کا تعریف بتانے آیا تھا راتوں میں ڈھونا کرو شاہ جسی میں اٹھا لینے میں ہی جو ہے تمہارے لئے بھنائی ہے تو ایسا مختلف قسم کے اخوال احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں اب آپ دیکھئے اکیس تیویس پچیس وان ستہ ویس تیس یہ پانچ راتوں کا تائیر احادیث میں ملتا ہے لیکن خطعی یقین بعض روایتیں ملتا ہے اکیس ستہ ویس کو بعض میں اکیس بابنی تیویس ملتا ہے لیکن زیادہ تیویس ستہ ملتا ہے اب آپ دیکھئے رسول اکرم صلی اللہ نے حکم تو دیا کہ اسے دھونو تاخراتوں لیکن ہم تو یہ تو غور کریں دھوننے کا حکم آقا علیہ السلام نے دیا اور خود عمل کیا کرنے ہے اللہ کی رسول کا خاص عمل کیا وہ ہم دیکھے مشکات شریف کی روایت آئیے حس اصل میں یہ روایت آپ دیکھئے تیویس ابن مان جان حسائی میں ہے فخر آپ کو مشکات کا حوالہ دے رہا ہے اور جن نمبر ایک رمضان میں خیام کا بیان حدیث نمبر ایک ادار دو سو چوبیس میں یہ روایت درج رسول اکرم صدیم سے روایت ہے رسول اکرم صدیم کے ساتھ ہم نے روزے رکھے رمضان آیا رسول صدیم کے ساتھ ہم نے روزے رکھے لیکن پورے مہنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیام نہیں فرمائے یعنی نمازیں نہیں پڑی خیام نہیں کیا یہاں تک رمضان کے سات دن باقی رہ گئے تو ایک شب آپ نے ہمارے ساتھ تہائی رات ایک تہائی رات خیام کیا صحابہ کے ساتھ خیام کیا پھر چھے راتیں باقی رہ گئی تو آپ نے اس رات میں خیام نہیں کیا پھر اس کے بعد پانچ راتیں باقی رہ گئی آپ نے ہمارے ساتھ آدھی رات خیام کیا رات کیا آدھے حصے تک حضور صلی اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ خیام کرتے گئی پھر جب رمضان کے تین راتیں باقی رہ گئی 27 رات میں رسول اکرم صلی اللہ صلی اللہ باقی رہ گئی تو حضور اکرم صلی اللہ صلی اللہ دیکھ 23 کو 21 کو قیام کیا پھر 23 کو 25 کو 27 کی باقی آ رہی ہے پہلے انہیں صحابہ کے ساتھ قیام کیا اب جب 27 رات آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ رسول نے اہل خانہ اہل بائن اور دوسرے تمام لوگوں کو جمع فرمایا تمام صحابہ کو بلایا 27 رات کو صحابہ بلایا اور تمام کو جمع کیا اور ہمارے ساتھ گھڑے ہوئے اور اتنا گھڑے ہوئے کہ ہم کو سہری جھوٹنے کا در ہوا یعنی تقریبا 3 سے 4 بہن تک رسول اکرم صلی اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ رہے ہیں تمام لوگ کو بلا کر نماز ادا کر رہے ہیں اتنی لیل تک نماز ادا کر رہے ہیں کہ لوگوں کا سہری کو چھوٹنے کا ڈر لوگوں میں آ گیا مہدوی جو رات میں نماز پڑھتا ہے وہ آئین سنت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جا کر مرشد کے پیچھ نماز پڑھتے ہیں رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پہلے میں 33% دوسرے میں 50% تیسرے میں سہری تک نماز عدا کی اللہ فرماتا ہے کیا حتیٰ مطلع الفجر یہ رات فجر تک طلوع ہونے تک رہتی ہے اسی لئے رسول اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ستہ ویسوی ہی کو شبہ قدر ہے اسی لئے میں فجر تک پیام کر رہا ہوں کہ لوگوں کو سیاری چھوٹنے کا ڈر ہوا رسول اللہ نے گویا ایک انڈیکیشن دے دیا ایک رسول اللہ نے بات بتا دی کہ خاموشی میں یہ بات پیغام پہنچا دیا کہ بھائیوں ستہ ویسوی شبہ شبہ قدر ہے اسی لئے میں مطلع الفجر تک نباز عطا کر رہا ہوں بہرحال آگے بڑھتے ہیں بخاری بخاری اور ستہ ویسوی شبہ 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 قدر ہونا